اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یعنی میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو پہلی مرتبہ ہے مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے پیغمبر آئے اور اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا بدیع کا لفظ جو بدات سے ہی ہے بدیع السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی آسمان و زمین کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ نے وہاں پر بدیع کا لفظ استعمال کیا یعنی پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی اللہ نے اپنی حکمت اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ تو لغوی معنی ہوا شریعت میں جو ٹرم ہے بدعت یہ شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف کر دی آپ نے فرمایا کہ جو ہماری اس شریعت میں کوئی نئی چیز شامل کرے داخل کرے جو اس دین میں کچھ نیا لے کر کے آئے اور داخل کر دے شامل کر دے وہ مردود ہے وہ ریجیکٹڈ ہے وہ ناقابل قبول ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف کی گویا کی بدعت کہتے ہیں کہ شریعت دین اسلام ہمارا جو مذہب ہے مذہب اسلام کے اندر اگر کوئی بندہ دین سمجھ کر کے کسی چیز کو داخل کر دے دین کے نام پر داخل کر دے اس کے پیچھے ثواب کا عقیدہ رکھے اس میں اللہ کا نام لے اس میں رسول کا نام لے اس میں سلف کا نام لے یہ بدعت کہلائے گا اور یہ مردود عمل ہے ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اب ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں ایک بدعت حسنہ اور دوسرے بدعت سیعہ اور بدعت حسنہ کو کہتے ہیں یہ قابل قبول ہے بدعت سیعہ کو کہتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت پھر بدعت حسنہ کے نام پر بہت سی چیزیں دین کے اندر داخل کر لی ہیں اور بدعت سیعہ کہتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے اور استدلال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے اس لفظ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں نعمت البدعت حادہی یہ کتنی اچھی بدعت ہے جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے مشہور آپ کا جملہ ہے جو خطبے مسنونہ میں پڑھا جاتا ہے کل محدثت بدعہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر بدعت گمراہی ہے آپ نے بغیر کسی ایکسپشن بغیر کسی استثناء کے آپ نے فرمایا کُلُّ بِدْعَةٍ ہر ٹائپ کی بدعت چاہے آپ اس کی دو قسمیں کرو چار قسمیں کرو دس قسمیں کرو ہر ٹائپ کی ہر طرح کی بدعت کیا ہے گمراہی ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ اوشیار رہنا چاہیے اور بدعت ایجاد کرنے سے بدعت پر عمل کرنے سے بدعتی کا ساتھ دینے سے بدعتی کو پناہ دینے سے ہمیں ہر صورتحال میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ دین کے نام پر لائے گئے بہت سے لوگ کہتے ہیں پھر پنکھا بھی بدعت ہوای جاز بھی بدعت فکٹرین بھی بدعت بس بھی بدعت کار بھی بدعت میرے بھائی یہ سب دین کے نام پر نہیں بنائے گئے ہیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں فائدے کی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے دین کے نام پر ان کو نہیں بنایا گیا بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ کر کے داخل کر دیا جائے یا کیا جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے انسان ثواب کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے ورنہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں وہ نیرے جاہل گھامڑ اللو بے وقوف اور جو ہے وہ ایسے مزاج کے لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں شریعت کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ حتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن